اید کی نماز جب باپ سینے سے لگا کر کے بیٹے کو عید مبارک کہا کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ لہجہ باپ کا ہوتا ہے بولی خدا کی ہوا کرتی ہے زبان باپ کی ہوتی ہے فرمان مصطفیٰ کا ہوتا ہے ادھر عید مبارک ہوا ہے ادھر رب کی رحمت دے تیرے دروازے پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت ہاں ہاں جوانو اپنی زندگی کو ذرا پہچانو عید کا دن آیا نئے کپڑے پہنے ہم تو عید میں نئے کپڑے پہن کے دو رکاک نماز پلی پھر یارو سے ملے کہاں جانا ہے کہ آج مراد آباد کی عید دیکھنی گئے آج ٹانڈے کی عید دیکھنی ہے آج کھلا جگہ کی عید دیکھنی گئے ساگیب تو میلوں میں چلا گیا کیا تو نے کبھی سوچا کہ دروازے پہ بیٹھا تیرا باپ بھی انتظار کر رہا گئے ماں بھی سوچ رہی ہے بیٹا عید کی نماز پڑھ کے آئے گا مبارک بات دینی ہے سینے سے لگا کہ ماں تھا چومنا گئے ساگیب تم بازاروں میں چلے جاتے ہو کبھی ماں کی ممتہ کا خیال تمہیں نہیں آتا گئے باپ کی محبت کی یاد تمہیں نہیں آتی ہے اس دن کا پتہ تمہیں تک چلے گا جب سر پہ ماں کی ممتہ کا آنچہ نہ ہوگا باپ کا شفقت تو بھرا ہاتھ نہ ہوگا تب تم دنیا کے میلوں میں گھوم کے آؤگے عید مبارک کہنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے لیکن سینے سے لگا کر دعائیں دینے والا نظر نہیں آئے گا تب تم احساس ہوگا تم نے کاؤن سی دولت کو کھو دیا گئے دنیا اپنے مطلب کے لیے تمہیں یار بھی کہتی گئے دوست بھی کہتی گئے تمہیں چائو ناشت پر بٹھایا کرتی گئے لیکن بغیر پیسے لیے کوئی تمہیں دعائیں دینے والا نظر نہیں آتا گئے یاد رکھو کائنات میں اگر بغیر کسی لالچ کے کوئی دعا دینے والی ذات ہے تو وہ یاد و ماں کی ممتہ کہاں چل ہوتا گئے جو رات کے سناٹے میں اٹھا کرتا گئے یا باپ کے بڑاپے کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں تم نے ان کی محبت کو جانا نہیں ہے ان کے پیار کو جانا نہیں ہے جوانو یاد رکھنا جب کسی کو درد ہوتا گئے اور رات کو جاگتا گئے تو کہتا مالک میرا دکھ دور کر دے میری پریشانی دور کر دے لیکن ماں کی سچی ممتہ ہوتی گئے باپ کا سچا پیار ہوتا گئے اگر ستر سال کے عمر ماں کی ہو جاتی گئے اور رات کو بستر پہ اٹھ کے بیٹھ جاتی گئے کمر میں درد ہے لیکن اپنے درد کا احساس لگی گئے ٹانگیں درد کر رکھی گئے لیکن اپنے درد کا احساس لگی گئے آدھی رات کو بھی جا ماں کی ممتہ کے ہاتھ اٹھتے گئے تو ہاتھ اٹھا کے کہتی گئے یا اللہ میری تو خیر ہے میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اس کے زندگی میں برکت دے دینا اور لوگوں جنہیں پوڑا سمجھ گئے تم نے نظر انداز کر دیا گئے خدا کے قسم کھا کے کہتا گئے جب ان کے ہاتھ اٹھتے گئے تو ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہوتا گئے کہ ہاتھ نیچے بات میں آتے گئے اور خدا کی رحمت ہے تمہارے دروازے پہ پہلے ہوتا جایا گا نعرے تقبیر نعرے رسالت محتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت صاحب ہم نے جانا نہیں آج ہماری شادیاں ہو گئیں میری ماں بہنے بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں اور جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں سب بھور سے میری بات کو سنیں میری تقریر تبہ یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے کیا بات ہے ایسا نہیں کہ میں صرف مسجد کا پانچ وقت کا امام ہوں آری وسین صاحب اتنے فون میرے پاس آتے ہیں کتنے بھولے ماباپ رو کے فون کرتے ہیں حضرت کوئی دعا کر دو ہمارا بیٹا ہمیں کھانا نہیں دیتا ماباپ کو یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا کہ اولاد کے لیے انہیں فون کرانا پڑے کہ دعا کے لیے فون کر دو مولوی سے کہو دعا کرے تاکہ اولاد ایک وقت کا کھانا دے دے کتنے جوان ایسے ہیں اس لیے ماباپ کو روٹی نہیں دیتے کہ جب یہ کھائیں گے تو ہمارے بچوں کے خرچے میں کبھی آئے گی وہ سب سے بڑے بیوکوف ہیں جو یہ سوچ کر ماباپ کو روٹی نہیں دیتے کہ ان پہ خرچ کرنے سے ہمارے بچے فاقے مر جائیں گے ہمیں تو امیر بننا بھی نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا امیر بننا چاہتے ہو اپنی دولت ماباپ کے قدموں پہ لٹا دو خدا تمہیں دنیا کا امیر آدمی بنا دے آج شادی ہوئی باپ کی چار پائیاں اکثر آپ دنیا میں گھومیے سردی کا موسم ہے رات و دن ہمارا کام سفر کرنے کا ہے قاری جمیل صاحب ہم میں سے جن کے ماباپ سلامت ہے اللہ ان کی عمر دراز فرما دے اور جن کے ماباپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان مرنے والوں کو جنت میں مقام رفیق نصیب فرما دے یہ دعائیں مانگا کرو صاحب اللہ سے دعا کیا کرو اللہ کبھی کسی کے سامنے اس کے ماباپ کا جنازہ نہ اٹھے مرنہ سبھی کو ہے موت سے انکار نہیں لیکن یہ دعائیں مانگا کرو اللہ ہمارے سامنے ماباپ کا جنازہ نہ اٹھے تمہیں معلوم نہیں ماباپ کتنی عظیم دولت ہے باپ اولاد کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے دشمن اور بیٹے کے درمیان باپ ایک بہت بڑی دیوار ہوتا ہے ماں کا آنچل دنیا کے سب سے بہتر آرام کی جگہ ہے مرنہ بچپن میں گرمی کتنی بھی ہو ماں جب اپنا دپٹا بیٹے کے سر پہ ڈال لیتی ہے تو لوگوں کو بغیر ایسی کے نیند نہیں آتی ان بچوں سے پوچھو جو تپتی ہوئی دھوپ میں ماں کی آنچل کے سائے میں تھنڈی نیند سویا کرتے ہیں وہ سایاں کتنا تھنڈا ہوتا ہے وہ تو اس سے پوچھو جو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہوں آج ہم بڑے ہو گئے تھے سوچتے ہیں میں ماں کے شائع کی ضرورت نہیں نادان ہے جانتے ہو عدرت موسیٰ قلیم جلیل القدر پیغمبر اللہ کی میرے نبی فرمایا کہ میں مہراج میں گیا تو میں نے ایک نبی کو دیکھا اور جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کی مالک میں نے تریکبندے کو دیکھا یہ کون ہے تو رب نے فرمایا مہراج میں یہ موسیٰ ہے اور میرا اتنا لادلہ ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے بحث اور جھگڑا بھی کر لیتا ہے اتنا لادلہ پیغمبر اللہ کو اکبر غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں آپ تور پہ جاتے تھے رب سے ہم کلام ہوتے تھے قلیم ہونے کا شرف رب نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ایک دن اچانک حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا اس کے بعد جب چلینا تو رب کی طرف سے پیغام آ گیا موسیٰ آج سنبھل کے آنا تم آکر کے تور پر سخت لہجے میں بات کرتے تھے لیکن آج موسیٰ میری بارگاہ میں آ رہے ہو لہجے کو سنبھالنا ہوگا انداز کو بدلنا ہوگا عدب کا لحاظ کرنا ہوگا اللہ کو اکبر جب یہ آواز آئی ارز کرتے ہیں میرے مالک میں پہلے بھی آیا ہوں آج کوئی نیا نگیاں رہا ہوں لیکن آج سے پہلے تو مجھے سنبھلنے کا حکم نہیں دیا گیا گیا آج سے پہلے لہجہ سنبھالنے کا حکم نہیں دیا گیا اے میرے پروردگار بتا تو سگی آج لہجے کو بدلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے آواز قدرت آئی تھی موسیٰ آج سے پہلے بھی تم آتے رہے ہو لیکن یاد رکھو آج سے پہلے جب تم آتے تھے تو تمہاری ماں اپنا آچل پھیلا کے دعا کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے میرے پروردگار میرا بیٹا تور پر آ رہا ہے اگر لہجے میں سختی آ جائے تو ماف کر دینا انداز اگر سخت ہو جائے تو ماف کر دینا اے موسیٰ آج سے پہلے جب تم آتے تھے تو ماں کی منتہ کا آچل اڑ جایا کرتا تھا لیکن موسیٰ آج جب آ رہے ہو تو ماں کی منتہ کا آچل بھی نگی ہے ماں کی دعائیں بھی نگی ہیں ماں کی شفقتیں بھی نگی ہیں ماں کا پیار بھی نگی ہے اے موسیٰ میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو اب تمہیں سمل کے آنا پڑے گا ہم مجھے کہلینے تو اگر موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ماں کی دعائیں اتنی شان والی ہیں کہ رب ان کے انتقال کے بعد لہجے بدلنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر بتا تو شکی تیرے میرے لیے ماں باپ کی دعائوں کا کتنا اہم عصہ بنایا گیا ہے وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب گھر سے نکلا کرو تو موں بگاڑ کے نگی بلکہ سر ماں کی خدموں میں رکھ کے نکلا کرو ہاتھ اپنے سر پہ لیا کرو اس لیے کہ اگر ماں دعا دے دے گی تو مرادہ بات تو کیا کہ دنیا میں گھوم آؤ کے کوئی بھی تمہیں نقصان نہ گی دے سکتا جیسے خیریت سے جاؤ گے ویسی خیریت سے واپس آ جاؤ نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ان علماء سے پوچھو خاری وسین صاحب جانتے ہوں گے اس درد کو مجھ سے زیادہ میں تو صرف محسوس کر سکتا ہوں لیکن ان کے تو دل پہ گزری ہے تم نہیں جانتے جن کے سر پہ ماں کی ممتعی کہاں چلیا باپ کی شفقتیں ہیں جب کوئی بھی مولوی گھر سے نکلتا ہے تو بچوں سے ملنے کے بعد پھر ماں کا چہرہ دیکھتا ہے یہ مولوی کی بات کر رہا ہوں میں کیونکہ اپنے اسٹاپ کو میں جانتا ہوں سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں ہم ماں کا اور پھر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے جس کے سر پہ ماں ہاتھ رکھ کے دعا دے دے سمجھ لینا ماں کی دعاوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں نبی کی دعاوں کے برابر ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اتنا بڑا درجہ ماں کی دعاوں کا ہے وہ جوانوں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہو ایگزام ہو دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ آپ کی زندگی میں ہو مولوی کے پاس قلم پڑھوانے بعد میں جانا دعائیں لینے پہلے ماں کے پاس چلے جائیں ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں ماں کوت سے پوچھا تک نہیں ماں سے کہا ماں ہم جا رہا ہیں بس اتنا کہا چلتی ہے مولوی سے جا کے کہا یہ قلم پڑھتے ہیں سوچ تو سہی تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ تیرے گھر کے اندر تیری سب سے بڑی دعاوں کی مقبولیت کی جگہ تیری ماں کہاں چلے بھلے ایک بار قلم نہ پڑھوانا لیکن ایک بار ماں کی نظر ضرور پڑھوا کے جانا ماں اگر بیٹے کی تقدیر کے حق میں دعا کر دے خدا کی قسم اللہ تقدیر کے فیصلِ عرش اسے فوراں فرما دیا کرتا وہ جوانوں ماں کو جانو باپ کی قدر کرو ماں کیا ہوتی ہے آج آپ تندستان میں گھومیے بیٹوں کے پاس ایسے ایسے لحاف ہیں کہ جاڑا قریب سے نہیں گزرتا اور ماں کے باپوں کے اوپر بڑھے باپ کے اوپر ایسا بستر ملے گا آپ کو ایسا لحاف ملے گا جس میں چاندلی بھی جھن جھن کے آتی ہے ایک بات بتائیے گرمائی کی جوانی میں زیادہ ضرورت ہے یا بڑھاپے میں جبکہ خون بھی تھنڈا ہو جاتا تب چاہیے نا بھاری لحاف بند کمرہ مضبوط چھت یہ بڑھاپے کی ضرورت ہے لیکن آج بولے ماں باپ کو دیکھ وہ ایسے چھپروں میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے ہوایں چھن چھن کے آتی ہیں خدا رہا مہربانی کرو تم نے آج کسے گھر سے بے گھر کر دیا تم نے صرف ایک بڑھے آدمی کو گھر سے بے ہر نہیں کیا بلکہ آج تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو دونوں کو گھر سے باہر پھیک دیا ترد ہوتا ہے یہاں ترد جب سگنلوں پہ ہم گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور سفید داڑی والا آکھ شیشہ کھٹ کھٹا کے کہتا ہے کچھ اللہ کے نام میں دیتے ہیں ان کے چہرے کی داڑی بتاتی ہے یہ بھی محمد الرسول اللہ کا امت ہی ہے ان کا لباس بتاتا ہے یہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور کبھی کسی سے پوچھنے کا اگر اتفاق ہو جائے چچا اولاد ہے تو اس وقت گلے جے پھٹتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہاں چار بیٹے اللہ نے دیئے ہیں پھر چار بیٹے روٹی نہیں دیتے کہتے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے اپنے اپنے گھر علیدہ کر کے بیٹھ گئے ایک بہو روٹی دینے کو تیار نہ جوانوں ماں باپ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ بڑھاپے کے بعد وہ نے سگنل پہ بھیک مانگنے کے لیے پھیک دیا وہ کتنے بوڑے ماں باپ ایسے ہیں کہ فاقر سے مر جاتے ہیں لیکن پڑوس میں بیٹوں کے ظلم کو بیان نہیں کرتے ہم نے ایک جنازہ ایسا بھی دیکھا گئے ایک بوڑے آتمی کو دیکھا ملاقات بھی اس سے ہوئی کبھی کبھی گھر پہ آتا تو کھانا مانتا پوچھا گیا کہ کیا آپ کو گھر پہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملتا تو اس بھولے نے کہا تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے کہ مجھے زیادہ ٹائلٹ جانے کی ضبورت پڑی اور وہ اسی حال میں بندہ بھوک اور پیاس میں بڑھ لیا کس کی بات کریں ہم اگر ماں باپ کو ستا کر کہ تم مسجدوں میں جا کر کے چل لے کرو گے خدا کی قسم اللہ ایسی بات ہے کہ تمہارے موں پہ مار دے گا مسجدوں میں ڈیرے بات میں لگاؤ ماں باپ کی خدمت میں ڈیرے پہلے جبان ماں باپ کا دل پڑا نرم ہوتا ہے وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اس آرٹیکل میں لکھا تھا ابھی تھکے تو نہیں ہیں اللہ سلامت رکھے ذرا بول دو یا رسول اللہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اس میں لکھا تھا کہ عورت بڑی امیر تھی حسرتوں سے اللہ نے بیٹا دیا بڑی منتوں سے اس نہ مانگا اللہ نے اس کو حسرت پوری کی بیٹا تھا فرمایا بیٹا جوان ہوا اس نے بیٹے کا نکاح کیا بیٹے کا نکاح کیا بیٹا جوان ہوا بہو گھر میں آئی کچھ دن گزرے ایک دن بہو کہنے لگی اپنے سرتاج سے میرے شوہر اس بوڑی عورت کا گھر میں مجھے کھان سنا اچھا نہیں لگتا اس کو گھر سے باہر کرو شوہر بھی سوچنے لگا ماں کو کیسے الگ کروں کم سے کم اس کو اتنا تو خیال تھا کہ میری ماں نے مجھے پالا لیکن بیوی نے پھر کہا نہیں اس کا گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا ایک دن سر جوڑ کے بیٹھے کہنے لگے بتا کہاں لے کر کے جاؤں بیوی نے کہا سنو وہاں پر آلڈ ہاؤس ہے لوگ اپنے بڑے ماں باگ کو وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں تم بھی اپنی ماں کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس چھوڑا ہو اتنا جوان نے سنا کہا بیوی بہت اچھا مشورہ دیا گیا یہ کہہ کر کے صبح کا صویرہ ہوا ایک دن ماں کے پاس آ کے کہنے لگا ماں کہا جی بیٹا میرا دل چاہتا ہے آج تمہیں شہر میں گھما کر کے لاؤں وہ ماں جو برسوں سے بیٹھی تھی کوئی بات کرنے تیار نہ تھا وہ ماں جو کئی دن سے چاہتی تھی کہ کاش میرا بیٹا مجھے بھی گھرچے باہر گھما کر کے لائے اس کی بھی طبیعت چاہتی تھی زمانے کا نظام دیکھے ایک دن اچانک جب بیٹے نے آ کے کہا تو ماں میں تجھے گھمانے لے کر کے جانا چاہتا ہوں ماں کی دل کی دنیا بدل گئی خوشی میں ماں کے جوان سے دعاوں کے جملے نکلنا شروع ہو گئے لیکن ماں کو پتا نہ تھا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے ماں خوش ہو گئی کہا بیٹے کیسے چلنا گئے کہا ماں گاڑی سے چلنا گئے بیٹے نے دروازے پر گاڑی لگائی ماں بیٹھ گئی ہے اللہ وہ اکبر بیٹا گاڑی چلا رہا ہے ماں خوشی سے پوچھتی ہے بیٹے اس کو کہا کیا کہا جاتا ہے بیٹا بتاتا ماں اس کا یہ نام ہے آگے پہنچی پھر کہا بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے نے کہا ماں اس کو یہ کہتے ہیں ہر جگہ کا نام بتایا ایک جگہ جا کر کے ایک عمارت کے آگے گاڑی روک دی گئی ہے بچے نے کہا ماں ذرا نیچے اترو ماں نیچے اتری سمجھ رہی تھی شاید بیٹا مجھے یہاں ہاتھ پکڑ کے پہلائے گا ماں نے بیٹے بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا انگلی پکڑ کے اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر لاکر کے بیٹھ گیا اللہ کو اکبر پھر ماں سے کہتا ماں جانتی ہو کہا کیا کہا اس عمارت کو کیا کہا جاتا ہے ماں نے کہا بیٹے ہر چیز کا پتا میں نے تجھ سے پوچھا گیا تو بتا اس کو کیا کہتے ہیں جب اتنی بات ماں نے کہی تھی تو بیٹے نے کہا تا ماں اس کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا گیا ماں نے کہا بیٹے یہ کیا ہوتا گیا کہا ماں یہاں پر بڑے ماں باپ کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہاں پر بڑوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے جیسی ماں نے اتنا سنا بس دل تھام کے بیٹھ گئی سمجھ جاتی گئے کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑنے لایا گئے اللہ اکبر ماں نے کہا تھا بیٹے پھر کہا ماں آج کے بعد تمہیں بھی اسی اولڈ ہاؤس میں رہنا گئے ماں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی جیسی بیٹے نے اتنی بات کہی کہ ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا اللہ اکبر ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو کہا ماں آج کے بعد تمہیں یہی رہنا گئے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے خبر ہو جایا کرے گی ماں میں تمہاری ضرورت کے لیے آ جایا کروں گا اللہ اکبر ماں دل تھام کو بیٹھ جاتی ہے اگر چاہتی تو ماں بیٹے کا گریبان پکڑ لیتی اگر ماں چاہتی تو بیٹے کے تماشے لگا دیتی لیکن اس کے سینے میں ماں کا جگر موجود تھا اس نے اپنی ساری حسرتوں کو سینے میں دفن کیا چپ بیٹھ جاتی ہے اللہ اکبر توڑی دیر کے بعد آلڈ ہاؤس کی عورتیں آ جاتی ہیں آ کر کہ اس ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا گے اب وہ جوان جب واپس سینے لگا گے ماں کا دل تھک تھک ہو رہا گے دل چاہتا تھا کہ بیٹے کی دوڑ کے انگلی پکڑ کے کہیں بیٹے کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا اے میرے لختے جگر کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں جوان کیا تھا ماں کے دل میں کون سا خیال نہ آتا ہوگا پیارے اور بتاؤ سوچو تو سخی کیا ماں کے دل میں بچپن کی وہ یادیں نہیں آتی ہوں گی کہ جب تُو رات کو ترکتا تھا تو ساری رات جاک کر کے گزارا کرتی تھی جب تُو رو دیتا تھا تو میری آنکھوں کا قرار اڑ جایا کرتا تھا جب تجھے بیماری ہوتی تھی تو ہم تجھے گود میں لے کر کے کس ڈاکٹر کے پاس نہ گئے کس حکیم کس طبیب کا دروازہ نہ کھٹ کھٹایا کون سی بات آج ماں کو یاد نہ آتی ہوگی مگر اللہ اکبر ماں ماں ہوا کرتی ہے ماں کے سینے میں ممتہ بھرا جگر ہوا کرتا ہے پیٹا چلا گیا ماں گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے اولڈ ہاؤس کی عورتوں نے آ کر کے ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گئے کوئی کہتا گئے ماں بتا تو سخی تیرے مکان کا نمبر کیا گئے کسی نے کہا تیری گلی کا نمبر کیا گئے ماں نے مکان کا نمبر بھی بتا دیا ماں نے گلی کا نمبر بھی بتا دیا پھر آنے والیوں نے کہا تھا بعد عورتوں نے کہا تھا اے ماں تیرے بیٹے کا نام کیا گئے ذرا اس کا نام تو بتا دے اللہ اکبر ماں خاموش ہو جاتی ہے اس کی زبان پر تالہ لگ جاتا گئے عورتیں کہتی ماں اپنے بیٹے کا نام تو بتا اتنا سننا تا غورت پھر خاموش ہے جو اس کے ساتھ اور عورتیں موجود تھی ان عورتوں نے کہا تھا شاید اس کے بیٹا اسے چھوڑ کر کے چلا گیا گئے اس لئے ناراضی میں یہ بیٹے کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہے کسی نے کہا یہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے اس کا بیٹا اتنا بدبخت ہے کہ اس کو یہاں چھوڑ کر کے گیا گئے اتنا سننا تھا ماں نے بڑا پہ کی ساری طاقت کو اکٹھا کیا گئے اور وہ کامتے ہوئے غورت جن میں چلنے کی طاقت نہ تھی اچانک حرکت میں آتے گئے اور ماں کہتی ہے خبردار چپ ہو جاؤ خبردار جو کسی نے میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی بولا کہا پھر بتاتی کیوں نقیق ہے نام کیوں نقیق بول رکھی گئے تو ماں نے کہا تا یہ مت سمجھنا کہ میرا بیٹا یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام نقیق لے رکھی ہوں کہا ماں پھر بتاتو شکری اپنے بیٹے کا نام کیوں نقیق لے رکھی گئے تو ماں نے کہا تا سنو میرا بیٹا شہر میں اتنا عزت دار ہے کہ اگر نام لے دوں گی تو اس کا نام بدنام ہو جائے گا میں اپنے بیٹے کا نام بتا کر کے اس سے رسوہ نہیں کرنا چاہتی ہوں ایک خاتون نے کہا تا اے ماں تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گئے پھر بھی تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے تو ماں نے آہ بھر کے کہا تا خاموش ہو جاؤ جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کردار ہے اور جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا کردار نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت